السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد موضوع سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عمال ایسے بھی رکھے ہیں جن کے کرنے کے وجہ سے ہماری موت کے بعد ہم کو اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں ایسے بہت سارے عمال ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں ہمیں دیتا رہتا ہے تو وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذا مات الانسان ان قطعا عنہ عملو الا من ثلاث صدقت جاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کوئی انسان جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمال اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے سارے عمال کا راستہ اب وہ نیکیاں نہیں کما سکتا اب اس دنیا سے چلا گیا اس کے عمال کا براستہ بند ہو گیا کیونکہ دنیا میں تھا تو نمازیں پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا اور نیکی کے کام کیا کرتا تھا اب وہ نہیں کر پائے گا کیوں اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے بعد اس کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں اور اسی انداز سے اب وہ نیکی کے کام نہیں کر سکتا لیکن تین عمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر وہ کر کے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب دیتا رہتا ہے پہلا عمل یہ صدقہ تنجاریہ یعنی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے یعنی آپ نے مسجد بنا دی آپ نے غریبوں کی مدد کر دی یا آپ نے جو ہے کسی بچے کو جو ہے تعلیم دلا دی کہ وہ بچہ جو ہے پڑھتے 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 پھر آگے لوگوں کو پڑھاتا گیا آگے دین کو پھیلاتا گیا تو ظاہر سی بات یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دیتا رہتا ہے آپ جو ہے کہیں کونہ کھدوا دیا وہاں جو ہے لوگ پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہیں آپ نے کوئی جو بورنگ کروا دی وہاں سے لوگ پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جب تک فائدہ اٹھائیں گے اللہ آپ کو اس کا ثواب دیتا رہتا ہے یعنی صدقہ جاریہ کا مطلب یہی ہے کہ ایسے عمال آپ کر کے چلے جائیں جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ آپ کو ثواب دیتا رہے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا علم آپ چھوڑ کر چلے جائیں جس کا فائدہ لوگ اٹھائیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے جو ہے لوگوں کو قرآن السنت کی تعلیم دے دی یا آپ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے کوئی دینی تعلیم پڑھا کر چلے گئے اب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پھر ان سے اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب دیتا رہتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے اولدن صالح یدعولہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعائیں کرے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کی ہے اپنے بچوں کو قرآن السنت کی تعلیم دی ہے تو آپ کی وفات کے بعد یہ بچے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے جب تک اللہ آپ کے درجات کو جو ہے جنت میں بلند کرتا جائے گا اللہ آپ کو جو ہے نیکیاں دیتا جائے گا تو اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اگر اللہ نے ہم کو صاحب خیر صاحب استطاعات بنایا ہے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں کچھ دے سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو فضول خرچی کرنے کے بجائے اپنے جو ہے حرام شوخ اور ناجائز شوخیں پوری کرنے کے بجائے آپ ایک کام کریں کہ دینی تعلیم دلا دے بچوں کو آپ ایک کام کریں کہ ایسا کام اس دنیا سے کر کے چلے جائیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے جو ہے کہیں جو ہے بورنگ کروا دی آپ نے ایک مسجد بنوا دی آپ نے بچوں کو تعلیم دلوا دی آپ نے جو ہے کسی کو اور کچھ اچھا نیک کام کروا دیا جس سے لوگ اب فائدہ اٹھا رہے آپ نے ایسا جو ہے بڑا گھر مکان بنوا دیا جس کے اندر غریب رہ رہے ہیں غربہ رہے ہیں آپ نے کھانے کا غریبوں کا ایک انتظام کر دیا جو جو ہے ہمیشہ غریب اس میں کھا پی سکتے ہیں کھاتے رہیں گے یہ کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے سواب دیتا ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ دنیوی تعلیم تو دینی تعلیم تو ہمیں پتا ہے دینی تعلیم کا تو ہمیں علم ہے کہ ہم قرآن سنت کی تعلیم دلا دے بچوں کو یا ہم بچوں کو حافظ بنا دے بچوں کو عالم بنا دے یا بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دے چاہے جو بھی دینی تعلیم ہو بچوں کو جو ہے دین کے صحیح راستے پر لے کر آ جائے یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے سواب دے گا تو کیا دنیوی تعلیم سے بھی یعنی کوئی دنیوی تعلیم آپ بچوں کو دیں تو کیا اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی وفات کے بعد یا ہماری وفات کے بعد اللہ ہم کو وہ سواب دیتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا فائدہ دیتا رہے گا یا صرف دینی تعلیم ہی اللہ تبارک و تعالی کا مراد ہے اس میں تو یہاں بات سمجھ لی دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اس حدیث میں ذکر فرمائی ہوئی ہے کہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفْعُ بِ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم نہیں کہا یعنی کسی تعلیم کے اوپر اللہ کے نبی نے زور دیا ہاں دینی تعلیم سے فائدہ زیادہ اٹھے گا سواب آپ کو اس سے زیادہ ملے گا بچوں کو دلا دے یا پھر دنیاوی تعلیم چند بچوں کو دلا دے یعنی بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا آپ نے ان کے جو اگزام میں مدد کر دی آپ نے ان کے لیے ٹیوشن لگا دیا آپ نے ان کے لیے اور کچھ کروا دیا تو اگر آپ بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم بھی دے دے یعنی بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا آپ نے ان کے لیے اپلیکیشن بنا دی کہ جس سے غریب بچے اس میں تعلیم حاصل کر سکیں آپ نے بچوں کے لئے ایک ویب سائٹ بنا دی جن میں بچی آ کر بڑی آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نیک کام کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی وفات کے بعد اس نیک کام کا فائدہ ضرور دے گا چاہے آپ دنیاوی تعلیم بچوں کو دیں چاہے دینی تعلیم بچوں کو دیں چاہے جو بھی تعلیم ہو ایسی تعلیم جو جائز تعلیم ہو جس سے بچے اپنا مستقبل بنا سکتے ہوں جس سے بچے جو ہے آگے چل کر غریب بچے کچھ بن سکتے ہوں کچھ کر سکتے ہوں اگر آپ غریبوں کی مدد کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے آپ دنیاوی تعلیم بھی دیں گے تو انشاءاللہ جب تک یہ بچہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا ثواب دیتا رہے گا مثال کے طور پر آپ نے ویب سائٹ بنائی آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے مرنے کے بعد وہ ویب سائٹ چلتی لیے سالہ سال تک اور اس سے جو ہے غریب بچے اور کچھ جو بچوں کو پڑھنا نہیں آتا جو بچے دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے یا پھر ایسے بچے جن کے لیے بعض مشکلات ہوتی تھیں آپ نے اس میں ان کے لیے آسانی مہیا کر دی تو جائز ہے ایسا کر سکتے ہیں جس سے بچوں کو فائدہ ہو اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو انشاءاللہ ضرور ثواب دے گا لیکن ان تمام چیزوں کے اندر آپ کے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے وہ ہے اخلاص للہیت اللہ کے لیے آپ کام کریں اخلاص کے ساتھ کام کریں اس میں دکھاوا نہ آئے اگر دکھاوا آ جائے گا تو پھر آپ جو بھی عمل کریں چاہے دینی عمل کریں چاہے دنیاوی عمل کریں چاہے کسی کی مدد کریں دنیاوی لحاظ سے کسی کی مدد کریں اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں رہے گا اس لیے اخلاص کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے پاس وہ قابل قبول رہے گا یہی بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس کے تعلق سے بتلا دی کہ وہ اعمال جس سے آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچاتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ